نمسکا دوستو آپ سبی کا بہت بہت سوگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایک اور لائن پوائنٹ میں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کارپلکس آہ کے طرف سے ایک اوفیشل لیٹر جاری کیا گیا ہے اور ہم نے لیٹر کے بارے میں آپ کو ایٹوی جانکاری بھی دی تھی اور ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا لیٹر کو لے کر تو آپ لوگوں کو وہاں پر بہت سارا کمنٹ آ رہا تھا کہ اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں سارے جانکاری ملے گی کہ اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے اور نیو جن کن کا کن کا کیا جائے گا اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس لیٹر میں بی پی ایس ایم اور بیلٹرون کی بھومکہ تھی سارے جانکاری آپ کو بتائیں گے اور آپ ویڈیو کی انتق بنے رہے گا اوستک جانکاری ہے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھئے میں آفیسیل لیٹر پر آ چکا ہوں ایک بار پھر سے میں آپ کو آفیسیل لیٹر دکھانا چاہتا ہوں اور باتیں بتانا چاہتا ہوں سارے جانکاری آپ کو دوں گا تو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر جو ویڈیو بیٹھک ہوئی تھی پچیسیویں ویڈیو بیٹھک ہوئی تھی تیرہ بارہ دوہجار انیس کو بیہار پرساسنکس دوارہ میسن کی دورہ انڈینڈے لیا گیا اور یہاں پر یہ باتیں بتائی گئی ہے جو پتا دکاری ہیں بیہار پرساسنکس دوارہ میسن سوسائٹی کے تو یہاں پر آپ لوگوں کا تین ماہ کا نیوجن کیا جائے گا ٹھیک تین ماہ کا آپ لوگوں کا نیوجن کیا جائے گا تھری منت منت آپ لوگوں کی کیا کی نیوکتی ہوگی تھری منت کے لیے اس کے بعد آپ لوگوں کو ستا باہر کر دیا جائے گا آپ کا نیوجن سمابت کر دیا جائے گا پھر آپ لوگوں کا data entry operator کی طرح beltron کے دوارہ آپ لوگوں کا پھر سے online apply start کیا جائے گا online apply ہوگا آپ لوگوں کا اور پھر سے carpalak sahiq ka new jen کیا جائے گا ٹھیک جس میں ایک ہزار روپے سلک لگے گی جو کی bpsm دے گا ٹھیک یہاں پر ساب ساب لکھا ہے کہ bpsm دے گا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں fact کیا ہے fact یہ ہے جسے آپ لوگوں دیکھوا رہے ہو یہاں پر bpsm دے گا ایک ہزار روپے آپ لوگوں کے لیے اب یہاں پر باتیں یہ اڑتی ہے کہ کیا جو پینل میں جن کا نام آیا تھا سبھی لوگوں کا جن کا نام آیا تھا پینل میں یعنی کہ جن کا پینل بن کے تیار ہو گیا آپ لوگوں کا بہت سارا کمنٹ آ رہا تھا کہ جن کا پینل میں بن کر نام تیار ہو گیا جن کا پینل میں نام آیا کیا سبھی لوگوں کی جائننگ ہوگی تو فرینڈس ایسا میں نہیں کہہ سکتا کہ سبھی لوگوں کی جائننگ ہوگی کی نہیں ہوگی یہ تو اب نوٹیس آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کیونکہ آپ لوگوں کو ایک نوٹس جاری کیا جائے گا ٹھیک کن کا کن کا نیوچن کیا جائے گا وہ نوٹس نکل کر آئے گی ٹھیک اور اس نوٹس میں جن کا نام رہے گا انہی کا نیوچن ہوگا اب یہ تو نہیں کہ سکتے کہ سبھی کا نام رہے گا اس کے لیے آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا نوٹس کا نوٹس جیسے آئے گی آپ لوگوں کو جان کر دی جائے گی ٹھیک اور دوسری بات کچھ لوگ کہہ رہے تھے جیسے سبھی کو میں ایک بات سوچت کر دینا چاہتا ہوں ایک ساب ساب میں بتا دینا چاہتا ہوں زیادہ گھوم آفرا کے نہیں بتاؤں گا یہ میں آپ کو بتا دوں کی جو وہ ایسے کنڈیڈیٹ ہیں جن کا اگزام ہوا یا نہیں ہوا جو پینڈنگ ہیں ان کو ان کا کچھ کنفرم نہیں ہے کہ نیو جن ہوگا کی نہیں ہوگا ان لوگوں کو کیول ایک ہی بات ہے ان کو کیا کرنا ہوگا جو بلٹران کی کارڈنگ جب فارم فیل کرائے جائے گا تو وہاں پر آپ سبھی لوگوں کو موقع دیا جائے گا وہاں پر آپ سبھی لوگوں کو موقع دیا جائے گا جو بھی کنڈیڈیٹ ہیں جب بلٹران کی کارڈنگ جب فارم فیل ہوگا تو وہاں پر آپ لوگ فارم فیل کیجے گا وہاں پر سبھی کا موقع دیا جائے گا آپ لوگ فارم فیل کیجے گا پھر سے آپ لوگوں کا بلٹران کے تھروں کی جام لیا جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کا سیلیکشن کیا جائے گا ٹھیک اب یہاں پر ایک بات اور اٹھتی ہے کہ جو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ بی پی ایس ایم ایک ہزار روپے دے جائے گا تو کیا انہیں کو ایک ہزار روپے دے گا یا پھر سبھی کنڈیڈیٹ کو ایک ہزار روپے دے گا جو کی پہلی بار جو اپلائی کریں گے یا جن کا ٹائپنگ ایجام ہی نہیں ہوا تھا جو پینڈنگ میں پڑے تھے جو اپلائی کیے تھے بی پی ایسے میں وہ ڈائیکٹ جب بیلٹران میں پھر سے اپلائی کریں گے تو کیا ان کو بھی ایک ہزار روپے دے گا یہ جو اس جو باتیں ہیں یہاں پر سنتوشٹ نہیں کرتی ہیں جو لائینے دکھی گئی یہ پر لائینے سے نہ میں سنتوشٹ ہوتا ہوں نہ آپ بھی سنتوشٹ ہوتے ہیں آپ کے من میں بھی یہ سوال اڑتا ہے کہ یہ ایک ہزار روپے کس کو دیا جائیں گے تو یہ ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کہ کو ایک ہزار روپے دیے جائیں گے تو یہاں پر میں بھی کنفرم نہیں کر سکتا ہوں اور رہی بات جوائننگ کی کہ جوائننگ کیسے کی جائے گی تو میں نے آپ کو بتایا ایک نوٹس جاری کیا جائے گا ٹھیک اور اس نوٹس میں ساری باتیں بتائی گئی ہے اگر آپ لوگ پینل میں نام آتا ہے یا جن کا نام نہیں آتا ہے یا جن کا نام ہے پینل میں آپ سبھی لوگ جائیے اپنے جلہ کے پدادکاری سے سمپرک کیجئے کانٹٹ کیجئے ان سے بات کیجئے تب جا کر آپ کو کنفرم باتیں پتا چلے گئے اور جو مانی اینجھا جی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے آپ لوگ اپنا ایک گروپ بنائیے آپ لوگ جائیے اپنے جلہ سے کانٹٹ کیجئے جلہ پدادکاری سے اور وہاں پر جا کر آپ لوگ بات کیجئے کانفرم کیجئے یہ ساری جانکاری آپ کو ملی اس ویڈیو میں ٹھیک یعنی کہ اس ویڈیو کا پوائنٹ آب ویو یہی ہے میرا پوائنٹ آب ویو یہی ہے کہ جو یہاں پر جن کا پینل میں نام آیا تھا ان کا جوائننگ لیا جائے گا لیکن سبھی کا جوائننگ لیا جائے گا ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں نوٹیس آئے گی سبھی کے لیے جن کا جن کا نام نوٹیس میں رہے گا ان کا جوائننگ لیا جائے گا اور سبھی کی تھری منت کی جوائننگ ہوگی اس کے بعد ان کی جوائننگ سوطہ سمابت کر دی جائے گی بیلٹران کے کارڈنگ پھر ان کا فارم فل کرائے جائے گا اور بی پی ایس ام ایک ہزار روپے دے گا لیکن یہاں پر بی پی ایس ام نے یہ نہیں حساب کیا کہ سبھی کو ایک ہزار روپے دے گا یا جن کا پینل میں نام آیا تھا جن کی تھری منت کی جوائننگ کی جائے گی انہی کو ایک ہزار روپے دے گا تو بہت سارے سوال اڑتے ہیں تو یہ سوال کا جواب آپ کو بیٹ کرنا ہے ابھی آگے ملتا رہے گا اور آپ کو ایک گروپ بنانا ہے آپ سبھی لوگ جلہ پتادکاری سے کانٹٹ کریں ٹھیک تب جا کر کچھ باتیں یہاں پر بنیں گی تو یہ کچھ باتیں تھیں آئی ہوپ آپ اس ویڈیو سے سنتوشت نہیں ہو رہے ہوں گے لیکن جو سچائی ہے وہی میں آپ کو بتانے کی کوسس کیا ہوں تو جانکاری آپ کو کیسے لگی جانکاری اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ دھنباز اصطفیم کے نئے اس ویڈیو میں اگر آپ کے مند میں کوئی بھی بات ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کر دیجئے گا پھر سے میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا پھر سے آپ کو سنتوشت کرنے کی کوسس کروں گا دھنباز اصطفیم کے نئے اس ویڈیو میں تتاک لئے بھائی ٹیک کیئر